اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نیجی ایک چائنی لائبریڈی ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سافٹ پیرز اور آپ کو طریقے جویں کوساند کرنے کے وہ یہاں پہ سکھائے گئے ہیں اس میں بڑے کی انٹریسٹیڈ کے سب کے آپ کو ویڈیو کوڈز جو ہیں وہ یہاں پہ سمجھا دیئے گئے ہیں جو کہ ہم لوگ لانڈینئر اور لینئر اور ہر ٹائپ ایک ویسٹن کو سان کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فور ہوتے ہیں لیکن بیسیکری یہ ہے کہ آپ کو ان کوڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سٹارٹ سے لے کے آپ کو کم از کم اس کی جو ن اے جی لائبریڈی ہے اس لائبریڈی کے دھرو آپ کو پتا ہنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہ کوڈ بنائے گئے ہیں جو ہیں وہ چائنیز لینگویج کے ساتھ ساتھ انگلیش میں بھی لکھے گئے ہیں یہاں پہ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے آج جس ٹاپک پہ اس کے ساتھ اگر آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ لوگ اس میں فائنائٹ ڈیفرنس فائنائٹ الیمنٹ اور فائنائٹ ڈیفرنس میتھڈز میں جتنی بھی ٹیکنیکس آپ لوگ پڑھتے ہیں فائنائٹ الیمنٹ میتھڈ کی ٹیکنیز اور پی ڈی اور او ڈی کو سال کرنے کے پروسس اس کے علاوہ جو نمیریکل میتھڈز ہیں وہ سارے یہاں پہ بتائے گئے ہیں یہاں پہ چپٹر وائز جو ہے کچھ چپٹر بنائے گئے ہیں اور ان چپٹرز کو ہم لوگ جب سٹیڈی کر لیتے ہیں تو تو ہم سیکھ پاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس میں سٹارٹ لیتے ہیں اور جب ہم پہلا لیکچری اس میں دیکھ رہے ہیں تو فرس سے جب سیکنڈ پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہے وہ آسانی کیا ہے دروازہ بند کرو اونی لائے شروع یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کہتے ہیں میٹرکس انورس کیسے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے ریل میٹرکس اے ہیز نو انورس اگر وہ اس کا جو ان بائی ان نہ ہو تو اس کا انورس پاسی نہیں ہوتا تو اب آپ یاد رکھیں کہ پیزیڈیو میں یہاں پہ ہم یہ لیتے ہیں کہ یعنی کہ ایک فرضی ایک فرضی جو ہے زیادہ سیٹسوائی در ایکویشن اہ زیادہ اے ایکوال ٹو اے ہم ایک ایسا میٹرکس لیتے ہیں جس کو ہم سینٹر میں رکھیں تو اے آئے اور فاسٹ اور لاس پہ رکھیں تو زی آئے اور اے اور زیڈ کا اگر ہور ٹرانسپوز لیں تو وہ اے زیڈ آئے اور زیڈ اے کا لیں تو وہ زیڈ اے آئے یہ ساری قوالیٹیز مین اب یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اے ریل میٹرکس اے ہے اس کا انورس نہیں ہے رنگ کا جواب اگر زیرو آ جائے تو یا پھر ہم یہ زیرو آ جائے وہ تو زیرو تاب آتا ہے جب رنگ جو ہے وہ لیس انڈ ہو تو رنگ لیس انڈ مین کہ جب ایک میٹرکس ہے اس کے اندر اگر تین رو ہیں تین میں سے کوئی ایک رو زیرو ہو جائے تو اس کا رنگ ٹو بجتا ہے تو اس سے جب ہی پیدا جلتا ہے کہ اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو آتا ہے تو جس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہو اس کا انورس نکالنا پاسیبل نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اگر وہ اس شیپ کا ہو ایم بائی این مین کہ سکیر میٹرکس نہ ہو اس کے رو اور کالموں کی تعداد ایک جتنی نہ ہو تو اس کے لیے ہم ایک جنرلائز جو ہے ایک فرضی جو ہے انوارس لے دے ہیں اس طریقے سے ویچ اف کورس آر آل سو سیٹسفائی بائی دی انوارس ایکس آف اے ایف اے ایز سکیر این نان سنگولر ایف ایم جو ہے وہ گریٹر دن ایکول ٹو این ہو تو رینک آف اے جو ہے وہ این ہوگا یاد رکھیں کہ اگر ایم بھی جو ہے ایم ہمارے پاس ہے اگر وہ گریٹر دن این ہو مین کہ اگر سپوز ایم جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہے نمبر آف روز ہیں وہ اگر نمبر آف کالم سے زیادہ ہوں تو اس کا رینک جو ہے وہ کالم کے مطابق ہوگا تو اس کو ایک این بھی فیکٹرائز یوزنگا کیا او آر فیکٹرائزیشن given by تو اس کو ہم لوگ qr factorization کہتے ہیں qr factorization میں ہم جب a لکھتے ہیں تو a is equal to q into r 0 ہم نے لکھ لیا اب یہاں پہ دیکھیں where q is an m by m orthogonal matrix and r is an n by n non singular upper triangle matrix تو اس میں q جو ہے وہ m cross n matrix ہوگی اور r جو ہوگی وہ n cross n non singular upper triangle matrix ہوگی the presidio inverse of a is then given by تو اس کا جو presidio inverse ہوگا وہ ہوگا z is equal to r inverse q transpose where q کے اوپر یہ جو بار پڑی ہے consist of the first n column of q q کے جو ہیں na first n column ہیں یہ چیزیں ہم نیچے جاکے example پہ دیکھیں گے تو آپ کو clear ہوتی جائیں گی تو ہم direct example پہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ کیونکہ آپ کے کچھ points جو ہیں جو کہ آپ نیچے جاکے جو question ہوں گے آپ کے وہ اگر آپ کو اس کو understanding میں آپ کو problem ہوگا اس problem کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ آپ کی ten سے twenty percent learning کے لیے اس کو starting سے کچھ چیزیں میں repeat کر رہا ہوں اس میں سب سے دوسری نمہ روپے ہمارے پاس بھی points میں ملکتے ہیں if پہلا case یہ تھا کہ اگر روز جو ہیں وہ column سے زیادہ ہوں اب ہم کہتے ہیں اگر روز جو ہیں وہ column سے کم ہوں تو اس case میں جو یاد رکھیں کہ جو جیس کم ہوتی ہے وہ ہی رنگ ہوتا ہے تو اب رنگ یہ ہو جائے گا تو یہ بالکل اسی طرح لکھا ہے r zero اور p of t where p is n by n orthogonal matrix and r is a m by m m non singular upper triangle matrix یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے r جو تھا وہ n by n تھا تو ابھی r جو ہے وہ m by m ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے لیا a non singular upper triangle matrix ہے in that case a کا inverse اگر آپ اس پہ بھی گور کریں اور اس پہ بھی گور کریں تو z is equal to p اور r inverse اس میں ہم نے لیا تھا r اور q تو چونکہ اب ہمارے پاس ہے یہاں پہ p اور r لے رہے ہیں فرق کیا پڑا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہم نے لیا تھا p جیسے یہاں q لیا تھا اس کو transpose لیا تھا یہاں جو ہے ہم نے اس کا transpose نہیں لیا اور r inverse جو ہے اس کی جگہ چینج کی ہے where p is consist of the first m column of m p p کے جو ہے نا یہ جو ہے یہ p کے اوپر جو بار پڑی ہے اس کے اندر یعنی p جو matrix ہے اس میں سے کوئی m column ہم نے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے case number 3 ہے کہ if m greater than 0 and rank جو ہے وہاں rank جو تھا وہ equal to m تھا اور اگر less than n ہو تو then a can factorize using qr factorization with column integration as a qr pt تو اس کو لکھنے کا process یہ ہے اسی طرح سے case number d کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر rank of a is equal to r ہو اور less than k ہو minimum of n ہو a can be factorized in the singular value decomposition اس کو ہم اس طرح سے factorize کرتے ہیں اوکے ابھی ہم یہاں پہ یہ چلتے ہیں کہ جیسے یہاں d1 جو ہے وہ d2 سے greater ہے somehow آپ کے ذہن میں ایک question ہے کہ what is this and what is happening here تو ہم اس کو ساتھ ساتھ نیچے discuss کس کریں گے اور کچھ example کی طرف پڑھیں گے تھوڑا سا آپ کو اس کا idea ضرور ہوا ہوگا کہ آپ اتنی سی چیزیں یہاں سے یہاں تک ذہن میں رکھیں کہ first of all we are talking about the library in this library this name is the energy this is the chinese library اس لائبری کے اندر آپ لوگوں کو different codes جو ہیں جو کہ آپ کو understand نہیں کر بائیں گے جب تک کہ آپ لوگ اس کے proper lectures نہ دیکھیں آپ کی learning جو ہے first lecture second third fourth or fifth maybe ninth lecture پہ جا کے جب پہنچیں گے تو اس کے بعد you may be able to read and write any program in maple mean ایسے کے پہلے سے آپ کو پہل کی basic learning ہونے کے بعد آپ کو اگر یہ پتا ہو تو ان methods کو کے پیچھے ہم نے کیا techniques use کی ہوتی ہیں اس کا پتا چلے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ matrix inverse نکالنے کے لئے کچھ condition یاد رکھ لیں نمبر ایک matrix inverse تب ہی نکل سکتا ہے کہ جب جو A matrix دیا ہو وہ square matrix ہو اور اس کا determinant zero نہ ہو secondly ہم یہ کہتے ہیں کہ سم cases میں جب square matrix نہ ہو تو اس کی special case ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جب row زیادہ ہوں اور column کم ہوں case number two یہ ہوتا ہے کہ row کم ہوں اور column زیادہ ہوں step number three میں رنگ پہ بھی depend کرتا ہے تو ان تمام cases کو discuss کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں matrix factorization the function in this section performed matrix factorization which are required for the solution of system of linear equation with various special structure a few functions which perform associated composition are also included other features of the matrix factorization are the found in chapter 3 7 8 and 11 اس کے بارے میں ہم chapter 3 6 یہ جو ہیں ان chapters میں اس کو study کریں گے آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ یہ جو ہم f لکھتے ہیں f 0 3 mean to say کہ یہ ہم نے chapter کے 3 4 میں دیکھ ہے کہ دیکھیں اگر یہ n x n کا ہوا تو go to question 2 یعنی کہ آپ اگلے question پہ جلے جائیں یعنی اگر آپ پہلا question اگر یہ satisfy کرتا ہے تو پھر آپ یہاں آئیں نہ کہ آپ آگے جانے کی آپ ضرورت نہیں ہے next is a is real matrix if yes use c tree 2 if no use c tree 3 اگر ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر real matrix ہے تو ہم یہاں پہ 2 پہ جائیں گے اور نہیں ہے تو 3 پہ جائیں گے یعنی کہ real complex میں فرق کرنے کے لیے is a is اب next question ہے اس کے لیے مار پاس a bounded matrix اگر اگر یہاں پہ یعنی بانٹری matrix نہ ہو تو آپ یہاں پہ آ جائیں is a symmetric if yes go to question number 3 پہ چلے جائیں if no go to question number 6 اس کے بعد ہم 3 پہ ہے is a positive definite if yes go to question 4 مین یہاں آ جائیں لیکن اگر no تو question number 5 پہ جائیں اب اس کے بعد ہے یہاں بھی ہم پڑھیں گے فیکٹر ایزیشن چپٹر نمبر 7 میں جی سی ڈی اور پھر اس چپٹر نمبر 7 میں جی سی پی اور اس چپٹر میں پڑھیں گے if no use this one اگر ہمیں ان میں سے question number 4 میں ہمیں کہا گیا کہ one triangle of a stored in a linear array اگر وہ linear array ہوا if yes use this one no ہوا تو یہ use کریں گے اس کے بعد ہے is one triangle a stored in a linear array if yes use this one if no use this one اس کے بعد ہے is a is triangular اگر triangle ہے تو آپ question number 7 پہ جائیں نہیں ہے تو آپ اس پہ آئیں تو یہ ہے جی ہمارے کس question ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں ابھی ہم یہاں سے move کرتے ہیں اپنے جو ہے next یعنی lecture کی طرف جس میں ہم لوگ بات کریں گے کس چیز کے بارے میں problems کو مزید discuss بھی کریں گے اور example سے ان چیزو کو دیکھیں گے بھی اوکے اوورال میں اس کی سمری جو ہے اس lecture کی جو ہے یہاں پہ آج میں lecture کی نہیں ہے بلکہ اس جہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے بات ہم نے کچھ یہ دیکھی ہے کہ جو ایک لائبری ہے جو کہ چائنیز لائبری ہے اس کے اندر میپل کے تمام طرح کے کوڈز اور اس کے اوپر دسکیشن کی گئی ہے اور اس کے اوپر ساری ٹیکنیک سکھائی گئی ہیں جس کے اوپر ہمارے پاس اور میپل کے اندر چاہیے اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ موجود لیکچرز کو درطیب سے دیکھیں اور میپل کا یوز میں لائیں اس کے علاوہ ہم ایکزیمپل کے ساتھ جو پرابرم کریں تو اس کی پریکٹس کر لیں ابھی ہم موگ کرتے ہیں نیکس کی طرف جس میں ہم سیکھ پائیں گے یہ جس پہ اس کا نام ہے جی ایف زیرو ون بی این سی یہ بھی ہمارا چپٹر ون ہی چار رہا ہے تو اس میں ایو ایو ایج فیکٹرائزیشن فر کمپلیکس آرمیشن پازیٹیو ڈیفینیشن میٹریس اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایف زیرو ون ایف زیرو ون یہاں پہ ن ایج انڈرسکور کمپلیکس انچلیس کی یہاں پہ ہم اس میتھرڈ کا یوز کریں گے اور پیرامیٹرز یہاں پہ چونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ ایک پرابرم ہے اس کو لے کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے بٹ چونکہ آپ نے جو پریویس پی آرڈر سی آرڈر یہاں پہ ون انٹری دہ لور ٹرینگل آف این بائی این پازیٹیو ڈیفینٹ ہارمائیڈ میٹرکس اے دہ ایلیمنٹ سافتہ اری اباو دہ ڈائیگنل نیڈ ناٹ بی سیٹ آپ کو بتا ہے آرمیشن میٹرکس کون سی ہوتی ہے اور وہ کیا اس میں کیا جاتا ہے اور خاص کر کہ اس کا ریلیشن جو ہوتا ہے کمپلیکس جو میٹرکس ہے اس سے ہوتا ہے یہاں پہ ہم نیچے اس کو اگزیمپل میں دیکھیں گے ویکٹر ون ٹو این ڈیٹا ٹائپ ایکول ٹو فلوڈ ایٹ آن اگزیس ریسی پروکول آف ریل ڈائیگنل ایلیمنٹ آف میکسیمم چیزیں آپ میٹرکس کے بارے میں یہ جانتے ہی ہیں ایرر آگر کوئی آرینجمنٹ ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ایرر ابھی جو ہمارا ہے ڈسکرپشن میں ہمارا کمپلیکس کی کمپیوٹ ساتھ چلو اس کی فیکٹرائزیشن آف کمپلیکس پوزیٹیو ڈیفی ہرمائیٹ میٹرکس یعنی کہ ہم یہاں پہ ایک پرابرم ایک ایگزیمپل کو لینا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم نے جو میتھرڈ ہے چلو اس کی فیکٹرائزیشن ہے اس کا یوز میں لائیں گے ڈسکرپشن میں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کمپیوٹ تر اس کی فیکٹرائزیشن ہے کمپلیکس پازیٹیو ڈیفینیٹ ہرمائیٹ میٹرکس یو ایچ آف یو ویر یو ایز کمپلیکس اپور ٹرائنگل میٹرکس پہ ڈیوی ایلیمنٹ اوکی یہاں پہ کچھ ایرر انڈیگیٹ سین وارننگ یہاں پہ آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ جب یہاں پہ ہے اور یہاں پہ نان زیرو میٹرکس ڈیگنل ایلیمنٹ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے جیسے یہ ہے پھر آگے دیکھیں دوسری چھوٹی بریکٹ ڈالی گئی ہے پلاس ون پھر دوسری بریکٹ پلاس ون اس کا جو ایمیجنی پارٹ ہے وہ شوٹ بھی آنا چاہیے یعنی کہ زیرو نہیں آنا چاہیے ون انٹری این مست ناٹ بی لیس تین ون تو اس کی آن انٹری جو این ہے مست ناٹ بی لیس تین ون ون سے لیس نہیں آنی چاہیے این کی انٹری مائٹرکس is ناٹ پازیٹیو ڈیفینیٹ پاسیبلی ڈیو لیٹی دا کمپیوٹی مائٹرکس یو سیڈیسفائی ریلیشن یو ایچ یو ایکول تو ای پلاس ای وردہ ٹو نام آف اے ڈی ریلیٹی بائی دیس ون اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں اپنے ایک اگزمپل کے اوپور اور اس چیز کو ڈسکاس کرتے ہیں ہم اگزمپل پہ موو کرتے ہیں جس وہاں سے میں نے اگزمپل کو کپی کیا اور یہاں پہ لے گیا یہاں پہ جو سٹار یوز کیا گیا ہے اس کے لیے میرے پاس آپشن ہے کہ یہاں پہ یہ جو ریزیلٹس ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے جو اگزمپل دی ہوئی ہے میں آپ کو اس چپٹر کے بارے میں یہاں سے یہ کروا دیتا ہوں اب ہمارے پاس ہے یہاں پہ اس کا سائز جو ہے میپل میں آپ یہاں سے پلاس پہ کلک کر اس کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ کالنگ سیکوینس ہمارے پاس ایف زیرو بی این سی ای پی این ایکو بات ہے پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں میٹرکس وان ٹو ڈسکریپشن یہ ساری چیزیں ہم سٹیڈی کر چکے ہیں now we are here to this example this is the example آپ اس example کو جو ہے آپ یہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے اس مڈیول میں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ایرر کہاں پہ ہے چیک کرنے کا پروسس آپ دیکھ لیں میں اس کو کپی کیا اور کپی کرنے کے بعد میں نیو جو ہے اس فائل میں اس کو میں لے آیا اب دن مجھے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا زوم کر کے اسے دیکھنا ہے اب جو سب سے مین ہے وہ ہے ہم نے اس کو یہاں سے کیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پریس کیا پھر یہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں پیسٹ اور دن اس کو ہم یہاں سے کر رہے ہیں کٹ ہم سب کو سیپرٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ یہ اب اس میں بھی یہ دو لائنیں جو ہیں ان کو ہم سیپرٹ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے ون بئی ون چیک کریں کہ 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 ہم نے اپنے ایرر کو چیک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ سب سے پہلی بات تو دیکھیں ہم نے n کو ویریشن دی ہے 4 تو f کو ہم نے لکھ لیا پھر t d a کو ہم نے ویریشن دی ہے 4 پھر next ہے ہم روی پاس یہ matrix ہے matrix کو ہم نے run کیا تو z جو ہے وہ ہمیں یہاں سے میں اس کو اس من کے matrix جو ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے output اس کی آ رہی ہے تو یہ ہے میرے پاس matrix ہے 15 plus zero point zero dot i i mean iota کے meaning میں آتا ہے اس کا complex part ہے یہ سارجر z یہاں پہ آگے اب یہاں پہ ہے ہم نے جو method use کرنا ہے جیسے کہ اس کو تو یہاں لیا ہے vector four data type جو ہے flat eight یہ type لے لی اب next جو ہے اس کو ہم نے run کیا تو اس module میں error show کر رہا ہے what kind of error here اچھا تو اس میں ہمارے پاس ہے error show کرنے کی یہ ہمارے پاس ہے اس کو نے ڈالا تو یہ ہمارے پاس اس form میں یہاں لکھا گیا ہے اب ہمارے پاس اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو example ہم لوگ لے رہے ہیں اس میں یہاں دکھا گیا ہے کہ n جو ہے number اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہے n is equal to four لیا ہے t d a جو ہم نے four لیا ہے it's mean to say کہ ہمارے پاس یہاں دیکھ رہے ہیں آپ one two three four mean to say کہ یہاں پہ four جو ہیں وہ کالم ہیں اور four ہی rows ہیں تو ہم نے اس لیے n کو four لے لیا اور t d a کو ہم نے four لے لیا four rows and four column لے لی اس کے بعد ہم نے بات کی کہ matrix کو یہاں پہ لے لیا یہاں دیکھیں یہ ہم نے اس کی just value put کی ہے but most important thing is that کہ ہم نے یہاں value put کرنے کے ساتھ جو wording یہاں کی ہے data type complex 8 order equal to c order کا یہ word جو ہے نا ہم نے یہاں پہ use کیا ہے باقی matrix کو اور وہ تو ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس matrices میں جائیں گے اور وہاں سے کوئی matrix چوز کر سکتے ہیں within rows and column تو یہ جو ہے جیسے یہاں پہ یہ دکھا گیا ہے but ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی understanding تو یہاں پہ ہم نے لکھا order اور دیکھیں ایک کاما ڈالا اور پھر اس کے بعد c order ہے اب اسی result کو یہاں دیکھیں تو ہم نے لکھا a پھر p n equal to n mean to say کہ n ہے اس کی جگہ 4 رکھیں گے یہ جو n لکھنے کا یہ process ہوتا ہے جیسے کہ ہم دو کامے تو یہاں پہ دیکھیں this one is the name t d a that means to say this is the row تو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ a b what is the a a یہ ہے یہ a ہے پھر ہم نے لکھا p پہلے لکھا a p اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دی اگر میں یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھتا ہوں حالی یعنی میں use کر رہا ہوں اس کی جگہ یہاں سے اس کو تو میرے پاس جو result ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگیا میرے پاس یہاں پہ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ b a n c یہ جو ہے یہ ہم نے پاس ایک یعنی ہم نے اس کو ایک technique دی ہے سالو کرنے کے لئے لیکن یہ اس کو بھی اس نے سالو نہیں کیا اس کو ریڈ نہیں کیا bnc کو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایک دیکھیں جیسے یہاں ایرو بھی پڑا ہوا ہے تو آپ کو دیکھیں یہ کومہ یہاں دکھائی دے رہا بٹ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس جو result ہیں یہ ہمارے پاس ہے جس اس نے اس کو رائٹ کیا میں پھر سے اس کو رن کرتا ہوں یہ اب اس میں اور دوسرا جو تھا پہلے ہم نے لکھا تھا اس میں آپ فارق دیکھیں تو پہلے جو تھا وہ میں یہاں پہ پھر سے لے آتا ہوں یہ اب اور کریں تو یہ ہمیں result دے رہا n کی value 4 ہے tda equal 4 but اس حال نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس کی reason یہ ہے کہ یہ پرگرام جہاں سے ہم نے اس کو لیا ہے اس کے پیچھے background پہ ہم نے اس method کو run نہیں کیا main کے یہ جو function اس پہ apply ہو رہا ہے جو کہ جیسے پی value نکل آئی ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس لائبریری کے function کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ pre define ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ابھی اس نے جیسے ہمارا operator یہ ہے تو اس نے اس operator کو use میں نہیں لیا ہے اوکی ابھی ہم next example پہ جب ہم جائیں گے اور discuss کریں گے جب next lectures میں تو آپ کے یہ question ہیں جیسے کہ ہم matrix solution کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور one by one errors جو ہیں وہ جرنیٹ کریں گے یہ ہمارا error جو ہے وہ یہ جو لکھا ہوا ہے why it is not able to solve this one کی یہ اس کو کیوں نہیں آل کر رہا اور اس کے background پہ کیا reason ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو define نہیں کریں گے اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ matrix کے ساتھ کیا کرنا ہے یعنی اس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے factorization کرنی ہے بھائچل اس کی method سے تو وہ تو کبھی بھی factorize نہیں کرے گا تو اس کی definition ہم نے اس کو نہیں بتائی ہوئی ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے اور اس میں hope سو کہ آپ امپروو کریں گے ان کو لکھنا اور اس لائبریڈی کے اندر موجود examples اور codes کا استعمال میں لگنا